بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو الیکشن 2018 کے ایسے مشہور سیاستدانوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جنہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کو ترجیح دی اور ان میں سے بعض ایسے سیاسی رہنمات تھے کہ جنہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن محصہ لیتے ہوئے دیگر سیاسی جماعتوں کے تمام امیدواران کو شکست دی اور وہ پاکستان کی قومی سملی میں ایمینے متقب ہوئے دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقی دقاظ کریں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو مان سہرہ میں قومی سملی کے حلقہ اینے تیرہ کے بار میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے سالے محبت نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان مسلمی نواز کے سینئر اہنما شاہ جہان یوسف کے ایک لاکھ سات ہزار آر سو آٹھ ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نو ہزار دو سو بیاسی ووٹ حاصل کیے اور وہ ایمینے متقب ہو گئے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو راولپنڈیو میں قومی سملی کے حلقہ اینے 69 کے بار میں بتاتے ہیں کہ جہاں سے آزاد حیثیت سے پاکستان مسلمی نواز کے سابقہ سینئر اہنما اور سابقہ وفاقی وزیر چودری نیسار علی خان نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے اپنے روایتی حریف پاکستان طریقہ انصاف کے غلام سرور خان کے 89,55 ووٹوں کے مقابلے میں 66,319 ووٹ حاصل کیے اور انہیں اشکست کا سامنا کرنا پڑا تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو بھکھر میں قومی سملی کے حلقہ اینے ستانوے کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے سناؤلہ خان مستی خیل نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان مسلمی نواز کے عبدالمجید خان کے 91,607 اور پاکستان طریقہ انصاف کے ملک امجد علی کے 44,653 ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ بیس ہزار سات سو انتیس ووٹ حاصل کیے اور نہ صرف اپنے مد مقابل امیدواروں کو شکست دی بلکہ وہ جہاں سے پاکستان کی قومی سملی کے ممبر بھی منتخب ہو گئے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو بھکر میں قومی سملی کے حلقہ اینے اٹھانوے کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے رشید اکبر نوانی نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ڈاکٹر افزل خان کے ایک لاکھ اٹھتیس ہزار تین سو سات ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ تیتیس ہزار چھ سو انہاسی ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا پانچویں نمبر پر آپ لوگوں کو جھنگ میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو پندرہ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے مولانا احمد لودھیانوی نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کی غلام بی بی بروانہ کے اکانوے ہزار چار سو چونتیس ووٹوں کے مقابلے میں اٹھ سٹھ ہزار چھ سو سولہ ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا چھتے نمبر پر آپ لوگوں کو جھنگ میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو سولہ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے محمد عاصف معاوی اسیال نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے محمد امیر سلطان کے نوے ازار چھ سو چانس ووٹوں کے مقابلے میں ستر ازار آٹسو بیالی سوٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ساتھوے نمبر پر آپ لوگوں کو اکاڑا میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو چوالیس کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے سابقہ وزیراعلا پنجاب میاں محضور وٹو نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان مسلملی کے نواز کے میاں مہین وٹو کے ایک لاکھ اٹھارہ زار چھ سو ستر ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ پانچ ازار پانچ سو پچاسی ووٹ حاصل کیے اور انہیں قومی سملی کی اس نشست پر شکست کا سامنا کرنا پڑا آٹھوے نمبر پر آپ لوگوں کو خانوال میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو پچاس کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے سید فخر امام نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان تریکی انصاف کے امید بار رضا حیات حراج کے ایک آنوے ازار آٹھ سو بارہ وٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ ایک آزار تین سو چھانوے وٹ حاصل کیے اور وہ ایم میں نے منتقب ہو گئے نوے نمبر پر آپ لوگوں کو ملتان میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو چاون کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے سابق ایوہ نے اور سابق وفا کی وزیر سکندر حیات بوسن نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان تریکی انصاف کے احمد حسین دہر کے چوہتر ازار سات سو بیس وٹوں کے مقابلے میں سنتیس ازار ایک سو چھانوے وٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا دسوے نمبر پر آپ لوگوں کو ویہاری میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو پاسٹ سے آزاد حیثیت سے الیکشن محصہ لینے والی آئیشہ نظیر جٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان مسلم نواز کے امیدوار چودری فقیر احمد کے اکاسی ازار نو سو چھانوے وٹوں کے مقابلے میں چونسٹ ازار سات سو چھانوے ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا گیاروے نمبر پر آپ لوگوں کو بہاولپور میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو چھوہتر کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے نواز بہاول آباس آباسی نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے سمیل حسن گلانی کے تریسٹھ ازار آٹسو چوراسی وٹوں کے مقابلے میں اٹھانوے وٹ حاصل کیے اور انہیں قومی سملی کی اس نشست پر شکست کا سامنا کرنا پڑا باروے نمبر پر آپ لوگوں کو مظفرگر میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو پچاسی کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے بہاست احمد سلطان بخاری نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے امید بار مؤزم علی جیتوئی کے بہتر آزار آٹسو بائیس وٹوں کے مقابلے میں چورانوے آزار دو سو بیاسی وٹ حاصل کیے اور وہ ایمینے منتقب ہو گئے تیرے میں نمبر پر آپ لوگوں کو ڈیرہ غازی خان میں قومی سملی کے حلقہ اینے ایک سو نوے کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے سابقہ ایمینے امجد فاروق خوصہ نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے زلفکار خوصہ کے اکتر آزار نو سو چونسٹھ وٹوں کے مقابلے میں بہتر آزار ایک سو نوہ سی وٹ حاصل کیے اور وہ ایمینے منتقب ہو گئے چودوے نمبر پر آپ لوگوں کو گھوٹکی میں قومی سملی کے حلقہ اینے دو سو چار کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے سابقہ ایمینے پیر عبدالحق میاں مٹھو نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان پیپرس پارڈی کے خالد احمد لنڈ کے نینانوے آزار آٹسو اٹھتر وٹوں کے آسو انتالیس وٹ حاصل کیے اور انہیں شکس کا سامنا کرنا پڑا پندروے نمبر پر آپ لوگوں کو گھوٹکی میں قومی سملی کے حلقہ اینے دو سو پانچ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے علی محمد خان مہر نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان پیپرس پارڈی کے امیدوار احسان اللہ کے اکتالیس آزار آٹسو تراتالیس وٹوں کے مقابلے میں اکتر آزار نو سو تراتالیس وٹ حاصل کیے اور وہ نہ صرف امینے منتقی ہوئے بلکہ وہ اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستو ہم کیا لوگوں کے ساتھ ٹوٹر اور فیس بک ورسائف کو پر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 موسیقی